لیول پلینگ فیلڈ پر میری آپ کے سیکٹری جنرل کے ساتھ کافی طویل بات ہوئی اور نیر بخاری صاحب نے بتایا کہ ان کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے بیروکیٹس کے انہوں نے نام لیے لوگ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت میں جو آنے والے تھے انہوں نے فیصلہ کر کے بعد میں فیصلے اپنے تبدیل کیے تو مجھے یوں لگا کہ وہ کیا یہ رہے ہیں اس کی انہوں نے تردید کی میرے انٹیو میں لیکن وہ کیا یہ رہے ہیں کہ جتنی ہمیں توقع تھی ہماری سہولتکاری ہوگی اتنی نہیں ہوئی لوگ انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا کوئی الیکٹیبلز ہمارے پاس نہیں آئے تو یہ ذرا دل میں ایک درد ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے is that the reason نہیں میں نہیں سمجھتا اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ تو یہ بات بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ تو کبھی بھی سہولتکاری والا معاملہ نہیں ہوا جتنے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی میں نے کی ہیں آج تک سیونٹی سے لے کے آن ورڈ تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں تین چار الیکشن کو چھوڑ کر تو باقی سب میں میں نے خود حصہ لیا اور ہم نے وہ سارے الیکشن آرڈز کے خلافے لڑے ہیں اس میں نہ کبھی کوئی سہولتکاری ہوئی ہاں پاکستان کے عوام نے بالکل ہمارا ساتھ دیا لیکن خدشہ یہ ہوتا ہے فضل کریں کہ جیسے ایڈمیسٹیٹیو لی اس کو کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسا تاثر دینے کی کوشش کرے تو الیکشن ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی جب میدان میں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا ایک سسٹم سامنے آ جائے جس سے وہ اس کو کسی ایک پارٹی کو کوئی دھڑا بیٹھ جائے کوئی ڈیلیمٹیشن میں ڈنڈی مار دے کوئی بندہ کوئی ایسا جو تبدیل ہو جائے مطلب اتنا ہی کرنا ہوتا ہے نا میں آج آپ کو اپنی مثال دوں کہ دو ہزار اٹھارہ کا انتخاب ہوا تو میرے ساتھ ایک لاکھ ووٹ نہیں جو کہ شاید خاکان صاحب کے ہلکے کی تھی وہ لگا دی گئی جس کی وظاہر کوئی تک نہیں تھی چلیں میں لڑ گئے الیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرے ہلکے کے عوام نے میرا ساتھ دیا اور مجھے کامیابی ہوئی اس دفعہ بغیر کسی ریزن کے جب انہوں نے دیکھا یہاں مقابلہ میں نے کر لیا ہے تو وہ ایک لاکھ ووٹ ہٹا کر ایک لاکھ نئی ووٹ جو تھی وہ پنڈی تحصیل کی میرے ساتھ لگا دی گئی یہ ڈیل لیمٹیشن کے ذریعے ہوئی ہے یہ ڈیل لیمٹیشن کے ذریعے ہوئی ہے ابھی میں نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے ٹھیک ہے پر دیکھیں اب جب اس طرح کی معاملات ہوں گے کہ ایک لاکھ ووٹ آپ کے پاس نہیں آ جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ کے جو پولیٹیشن ہیں جو کام کرتے ہیں جو اپنے ہلکے میں کرتے ہیں جہاں آنا جانا ہوتا ہے خوشی گام میں شامل ہوتے ہیں تو ایک نیا علاقہ اگر ان کو ایک لاکھ ووٹ کا دیتے ہیں تو فرق تو ڈالتے ہیں تو جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ ڈیل لیمٹیشن میں تو بہت سارا علاقے متاثر ہوئے ہیں میں نون لی کی کمپلینٹس بھی دیکھ رہا تھا وہ بھی کمپلینٹ کر رہے ہیں جی بلکہ اس پیسپکٹو پیپلز پارٹی یا جنرلی سپیکن کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر پیپلز پارٹی ہوں تو میرے ساتھ یہ دو دفعہ کیسے ہو گیا ایک دفعہ میں مان سکتا ہوں قسمت کے پسندیدہ ہوں گے نا پھر آپ نہیں مجھے نہیں پتا میں تو سب کو پسند کرتا ہوں نہیں قسمت کے پسندیدہ ہوں گے قسمت نے آپ کو خاص طور پر چنیا دو مرتبہ دیکھیں اللہ تعالی مربانی فرمائے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی خدشات ہیں نا ان کو الیکشن سے پہلے ختم کر دینا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کا ایک مطلب ہے ایک مقصد ہے الیکشن میں کیوں جاتے ہیں ہم پورا ملک کو جو سارا سسٹم جو ہے وہ اس کا ڈیڈ کر کے تو ہم صرف الیکشن پر بری توجہ مرکوز کر دیتے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کے جو ہے آؤٹ کام پہ ایک ایسی حکومت مارز وجود میں آئے جس کو ایکسپٹنس ملے اور وہ پانچ سال اپنے منشور کے مطابق لوگوں کے خدمت کرے ملک کو بہتر بنائے لیکن اگر الیکشن پہ انگلیاں اٹھنے شروع ہو جائیں وہ ان پر اعتراض آ جائے اور وہ الیکشن جو ہے ان کو ایکسپٹی بلیٹی عوام کی پلٹیکل پارٹیز کی نہ ملے تو میں نے یہ کہا ہے اکثر کہ وہ حکومت جو ہے تو وہ پانچ سال صفائیاں دیتی رہتی ہے آپ کوٹ میں چلے جائیں آپ سپریم کوٹ میں چلے جائیں لبی تاریخی لے لے تو کرتے کراتے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی جھگڑے میں اسی لڑائی میں اپنا سارا وقت گزار کر چلے جاتے ہیں اور ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوتا ایکسپٹنس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں جسا ہم نے پہلے گزارش کی تھی بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے کہ آپ اتنی بڑی الیکٹرل ایکسرسائز میں سے گزریں اتنا پیسہ لگے ساری قوم جو آتا زبزب کا شکار اور پھر ایکسائٹمنٹ آئے پھر نتائج اور آخر میں آکے ٹائم ٹائم فش کچھ بھی نہ نکلے لیکن ذرا واپس آتے ہیں آپ نے انتخابی حلقوں کی بات کی ایک تو ذرا اپنے حلقے کے حوالے سے بتائے گا اب تو وہاں پر پی ٹی آئی کا صفائی ہو گیا بندہ ہی نہیں ان کے پاس اب تو آپ کا رستہ کھولے آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی داؤ مارے جا رہے ہیں تو بلکل واپ اسے تو موٹر میں بند گئے تو اڈیوہ سے الیکشن دے والے نہ نہیں دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ موٹر فورٹری مقابلہ تو ہمیشہ ہوتا ہے ہر الیکشن جو ہے وہ الیکشن ہے اس میں مقابلہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مجھے بڑا اعتماد ہے اپنے حلقے کے عوام پر انہوں نے بڑا ہمیشہ بھی کھل کر میرا ساتھ دیا پشلی دفعہ بھی پتا ہے بڑے مارجن سے میں وہاں سے الیکشن جیتا ہوں کوئی تیس سو زار سے زیادہ میرا مارجن تھا ویننگ مارجن اور اس دفعہ بھی مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور حلقے کے عوام کی محبت کی وجہ سے میں یہ سیٹ حاصل کروں گا اور ہم صوبائی اسیمبلی کی سیٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ وینٹ کریں پیوز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ سے جی پلیٹیکلی اگر آپ اس کو پلیٹیکل اینگل سے دیکھیں تو بالکل ہوا ہے فائدہ کی نویت کیا ان کا ووٹر آپ کی طرف آئے گا یا آپ کی اپنرز بھاگیں کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو کٹ جائے گا لیکن مسلم لیگ کو ووٹر تو نہیں دے گا ٹھیک so you have a good hope کہ وہ آپ کی طرف سوئنگ کرے گا جی اور وہ سوئنگ کرنے شروع ہو چکے ہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں ہماری خود میرے حلقے میں جوائننگ ہوئی ہیں بہت زیادہ اخواروں میں بھی آتی ہیں ٹیلی وین پہ آتی ہیں وہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں نا جی ہمارے اپنے لوگ ہیں تو وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ووٹ دینا ہے اور اس کو لیے اگر انہوں نے کوئی انتخاب کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر وہ میرٹ پہ بھی فیصلہ کریں گے تو پیپلز پارٹی ہی ان کے لیے آپشن تو جواسال ووٹر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں یا جو آپ کا روایتی ووٹر ہے جو پہلے پتہ نہیں کہا پھر تھا حسنہ آپ کے ساتھ ہو یا ریلجس ووٹ ہو وہ چھوڑ کے ان کی طرف چلا گیا پھر اب ان کا چونکہ تتر بتر ہو گئے ہیں تو دوبارہ واپس آ رہا ہے وہ ووٹر بھی ہے یا جواسال ووٹر بھی ہے کون سے والے ووٹر کے بعد خدا کے فضل سے مجھے تو جوانوں کی بھی بڑی حمایت حاصل ہے اور ایک اور بات ہے نہ صرف میرے حلقے میں میں نے پورے پنجاب میں دیکھا ہے اب ریسنٹلی جو میری ابزرویشن ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ جو پہلے پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے اب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہے سو یہ شاید اسی بات کے وضاحت کرتا ہے کہ سڑلی پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ پر تنقید کیوں شروع ہو رہی ہے کیونکہ آپ ایک متبادل کے طور پر ان کے ووٹر کو چوائس دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا جو آپ کے آپ اگر دونوں کے دشمن ہیں دونوں سے آپ کی مخالفت ہے تو جس سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس نے میرے ساتھ زیادہ مخالفت کی پرگرسف پلٹیکل پارٹی ہے اور اس نے جو ہے وہ ایک ایسا اپنا وطیرہ رکھا ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلیٹی جو ہے وہ زیادہ قسم کے لوگ کرتے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اس میں اٹریکشن ہے بلاول بٹو زرداری اسی ینگ لیڈر اور وہ ان کو اپیل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور بھی کیا ہے تلہ صاحب میں یہ دعوی کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ میں اس پہ بحث کر سکتا ہوں گھنٹوں کہ انیس سو ستر سے لے کر آج تک جب تھی جتنی حکومتیں پیپلز پارٹی کی بنی ہیں پیپلز پارٹی ایک پبلک فرنڈلی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہیں آپ دیکھیں کہ آئین کی حوالے سے آئین بنایا بھی انہوں نے پھر اتنے عرصے کے بعد آئین کو واپس اپنی اصلی حالت میں بھی لے کر آئے ڈکٹیٹرز کے سامنے بھی یہ ڈکٹکٹ کھڑے ہوئے ہمارے لوگوں نے تو بلکل ایک آگ کا اور خون کا سمندر پار کر کے آئے آپ تو خود اس بات کی گواہ ہیں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں شہید ذولفقار علی بھٹو کو کس طریقے سے پھانسی کا پھندہ چومنا پڑا شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو کو گولیوں سے چلنی کیا گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا